وینو جی ایسے لگتا ہے کہ آپ پھٹکتے رہیں یہ تیہ نہیں کر پائے کہ زندگی میں آپ کا رول کیا ہوگا نہ سینما میں نہ ریال لائف میں میں نے جو بھی کیا ہے اپنی لائف میں آج تک سو سمجھ کے کیا ہے اور میں نے ہر قدم جو اٹھایا ہے اور جو کچھ بھی میں نے تیہ کیا کہ اب مجھے یہ سیکھنا ہے یا یہ کرنا ہے اس میں میں نے اپنے پورے دل و دماغ سے اپنی جان لگا دی اس میں چاہے وہ فلم انڈسٹری ہو چاہے وہ ادھیاتمی جیوت ہو یہ صحیح نہیں کہ آپ آئے تھے فلم انڈسٹری میں کھلنائک کے طور پر ایک ویلین کے روپ میں اور راجش کھلنہ اور جیتند جیسے کمزور لوگوں سے بہت مار بھی کھاتے تھے وہ تو ایکٹنگ ہے وہ تو پبلک جانتی تھی کہ یہ مجھے مار نہیں سکتے اسی لئے انہوں نے مجھے ہیرو ہی بنایا اور جب ہیرو بنے تو آپ کی عرض تھی امیتہ بچن کو کس طرح پیچھے کر کے نمبر ون پوزیشن حاصل کرنے کی نہیں نمبر ون نمبر ٹو تو میڈیا کا کھیل تھا باقی ہم دونوں اچھی فلمیں کر رہے تھے بہت کام کیا ہم دونوں نے ایک ساتھ اور دونوں نے ایک دوسرے کو بہت کامپیٹیشن بھی دیا ہے اور نمبر ون نمبر ٹو تو خیر ایک زمان ایسا نہیں تھا کہ آپ کو اس بات کے لیے جھگڑا ہوتا تھا کہ اس فلم آخر میں کون مرے گا میں مروں گا یا ہمتہ بچن مرے گا نہیں مرنے کی بات نہیں ہوتی تھی لیکن پیٹنے کی بات ہوتی تھی مرنے کی بات نہیں ہوتی